بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عفت سے لائی فنجی آپ ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ آپ کی ہیٹ بھائی نو یمنی افراد کو گرفتار کیے گئے اچھے نو کیا بھائی نو سو یمنی گرفتار ہو جائیں ہم پاکستانی اینڈین نپالی بھائیوں کو بنگلہ دیشی بھائیوں کو اس سے کیا ہے اس سے بھائی یہ ہے جو میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کافی پرانی بات ہے ایک بندے نے مجھ کو ایک قصہ سنایا تھا آپ یقیناً آپ کو مزا آئے گا یہ قصہ سننے کے بھائی قصہ کیا تھا ایک حکیم تھا اس کے پاس یہاں پر جو بلوچی مجود ہیں آپ کو پتہ ہی مکہ تائف کی طرف کافی زیادہ ہیں جن کو بھٹو دور میں یہاں کی شہریت وغیرہ دے دی گئی تھی تو ایک بلوچی تھا اس سے میڈیسن وغیرہ لینے آتا تھا کسی مرض کی تو اس بندے کے پاس وہ حکیم تھا اس کا ایک دوست تھا جانے والا سری لینکن وہ یوٹیوب کے سوری فیس بک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر اس کا دوست بنا ہوا تھا وہ عمرے کے اوپر آیا وہ تھا اسی ٹائم وہ اس کو ملنے کیا ہے ادھر دونوں کو گپ شپ ہوئی ہے وہ ڈاکٹر تھا جی سری لینکن اس نے اس کو بولا ہے کہ ایسے میرے پاس ایک مریض ہے تو اس کو یہ مرض ہے میں بتا نہیں سکتا ہوں سوری تو اس کو کیا دوں اس نے بولا کہ یہ انجیکشن وغیرہ یہ دو انجیکشن مکس کر کے اس کو لگا دینا ادھر وہ ادھر سے ٹھیک ہو جائے گا اس نے بولا ٹھیک ہے وہ آیا اس نے انجیکشن مکس کی اس نے بولا ظاہری سی بات ہے یہ ڈاکٹر ہے بہت سمجھدار بہت اچھا ڈاکٹر ہے تو یہ کچھ گلد چیز تو ایسے لکھ کر دے گا نہیں بقاعدہ اس نے خود سے سچ کی اس کے پاکستانی تھا یہ بندہ جو اس سری لینکن کا دوست تھا تو اس نے وہ انجیکشن مکس کی اس بندے کو لگا دیئے ایک گھنٹے بعد اس کے سوجن شروع ہوگی دو گھنٹے بعد مزید سوجن شروع ہوگی ہاؤسپیٹل لے گیا ہاؤسپیٹل لے جا کر بھائی وہ اس کا جو پریشن مکس کی ان لوگوں نے جلدی جلدی کیا وہ بندہ بھائی نمرد ہو گیا سمجھ گئے ہیں جی آپ اس نے بولا جی بالکل میں نے لگائے ہیں تو میرے ایک دوست تھا ایسے میں نے اس کو گلتی ہوگی جو بھی ہو گیا اس کو اندر ڈال دیا ابھی دو ماہ گزر گیا تین ماہ گزر رہے ہیں وہ بلوچی سے وہ بولتا ہے بلوچی سے اپنا اتفاق کر لو شورتے اس کو بولتے ہیں وہ تم کو معاف کرتے ہیں ہم تم کو چھوڑ دیں گے تو وہ بلوچی کو بولتا ہے بلوچی اس کو آگے سے بول رہا تھا کبھی یار بات لمبی کیا کروں گا بھی ان کا اپس میں جو پیسوں کا اتفاق وغیرہ تھا وہ نہیں تیپ آیا وہ زیادہ مانگ رہا تھا وہ کم دے رہا تھا وہ بولتا ہے اتنے میرے پاس ہے نہیں پھر اس نے عدالت سے بولا کہ مجھ کو پیپر لکھ کر دیا جائے سوری کہ میں جو آپ کو پتہ ہی ہم بہجد وغیرہ میں اکثر چندہ مانگتے ہیں ان کے پاس پیپر ہوتا ہے یہاں کا تو وہ پیپر مجھے دیا جائے میں چندہ وغیرہ کٹھا کروں اس بندے کو دے دوں وہ ایسے چندہ وغیرہ بھی کٹھا کرتا رہا ہے پھر بھی پیسے پورے نہیں ہوئے تو پھر وہ بندہ مجھ کو بول رہا تھا کہ وہ بھائی اس نے کسی سے بھاگ جدہ گیا وہ جدہ سے پھر وہ جزان جزان سے یمن نکل گیا کسی کے ثرو یمن سے پھر وہ پاکستان بھاگ گیا تو ایسے ہوتا ہوگا بھی مجھ کو تو اس نے قصہ سنویا میں نے بولا بھی کمال ہے بھئی پھر تو وہ پیسوں سے بچ گیا یا جو بھی معاملہ تھا وہ تیکل چیز تھی لیکن ان نو یمنی افراد کو اسی چیز کو لے کر گرفتار کیا گیا ہے اچھا یہ بندوں کو جن کے اوپر کیس وغیرہ ہوتے تھے یا مطلوب تھے یہاں پر سعودی ریپیا پلوز وغیرہ کو ان کو یہ یمن کے رستے نکالتے تھے یعنی بارڈر کراس کراتے تھے کسی بھی کنٹری بھی کراتے ہوں گے اور جب ان کو پکڑا گیا ہے اس ٹائم تک ان کے پاس سے سات لاکھ پچیس ہزار ریال بھی برامت ہوئے ہیں جو ان بندوں سے یہ لوٹ چکے تھے سات لاکھ پچیس ہزار ریال بھائی برامت ہوئے ہیں ان سے جب ان کو پکڑا گیا ہے جو انہی بندوں سے یہ اکٹھا کر چکے تھے جن کو یہ بارڈر کراس کرا رکھے تھے تو ایسی حرکت مت کریں بھائی اگر آپ کے اوپر خدانک واسطہ کو مسئلہ ہے تو سیدھے طریقے سے جو اس کا حل ہے وہ تلاش کریں اور اپنے سیدھے اور لیگل طریقے سے اپنی کنٹری کا سفر کریں ورنہ آپ بھی بھائی پکڑے گا تو آپ بھی اس مسئلے کو چھوڑ کے نئے مسئلے پر پھنچ جائیں گے پھر لمبے عرصے کے لیے یہی پر جیل میں رہیں گے